قرون قرن کی جمع ہے اس کا اطلاق زمانے پر بھی ہوتا ہے اور قوم پر بھی ہوتا ہے تو یہاں مراد ہم نے کئی اقوام کو ہلاک کیا اللہ نے قرآن کریم نے ہلاک شدہ اقوام کے واقعات کو بیان فرمایا قومِ لود کے قصے کو بیان کیا قومِ نوح کے قصے کو بیان کیا قومِ صالح قومِ حود یہ تمام اقوام جو کہ ہلاک ہوئیں اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں ان کے واقعات قرآن کریم نے موجود ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے گناہ تھے جن کی پاداش میں ان کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تو اس تاریخ کو ہمارے سامنے بیان اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر سبق حاصل کیا جائے کہ جس راستے پر وہ اقوام چلی تھی اور جس راستے نے انہیں اللہ کے عذاب کے گڑے میں ڈال دیا اس راستے پر چلنے سے اجتناب کیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا چاہے وہ جتنی ہی مرضی بڑی قوم کیوں نہ ہو قومیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی عجیب و غریب ڈیل ڈول والی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کبھی پیدا ہی نہیں کی تھی اتنے لمبے لمبے ان کے جس سے تھے بغیر کسی مشینری کے اور بغیر کسی قسم کی جدید قسم کی ایجادات کے وہ عظیم و شان محلات اور عمارات بنایا کرتے تھے اتنی طاقت اللہ نے انہیں دی تھی لیکن جب انہوں نے اپنی اس طاقت کا غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نے اس تو نابود کر دیا ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے اور اسی طریقے سے سر پھٹول کرتے کرتے وہ ہلاک ہو گئے تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر فیرعون جیسا جابر بادشاہ بھی نہیں بچتا پھر نمرود جیسا طاقتور اور مطلق العنان اقتدار کا مالک بھی نہیں بچتا ایک لمحے میں سب کچھ زیر و زبر ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو مٹا ڈالا